سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے مختلف شہروں میں وقفے وقفے سے جاری بارشوں سے سیلابی صورتحال خطرناک ہوتی جا رہی ہے سیالکورٹ میں درائے چناب میں سیلابی صورتحال برقرار ہے نالا ڈیک میں تو گیارنی سے ایک سو پچاس دیہات زیرے آب آ چکے ہیں جبکہ کئی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے سیالکورٹ میں ہیٹ برالا کے مقام پر درائے چناب میں درمیانے درجے کا سلاب ہے جہاں پانی کی آمد ایک لاکھ سینتیس ہزار چھے سو ستاون کیوسک اور اخراج ایک لاکھ انتیس ہزار دو سو اٹھتر کیوسک ہے مہکمہ انہار کے مطابق درائے چناب میں پانی کی سطح کو سلسل بڑھ رہی ہے ہیٹ برالا کے مقام پر دریا چناب میں آکر ملنے والے دریائے جمعوتوئی میں بھی سلاب ہے دریائے چناب، جمعوتوئی اور مناورتوئی کا سلابی پانی پانی پچیس سے زائد دیہات میں داخل ہو چکا ہے زیرے آب آنے والے دیہات میں کلیار، ہوجے چک، بلبجوان، صالح پور، صدر پور، چوک، شومیاں، کوٹلی مدن اور دیگر شامل ہیں ادھر پسرون سے گزرنے والے نالا ڈیک میں بھی سلاب ہے جہاں پانی کی آمد اٹھارہ ہزار چار سو بہتر کیوسک تک جا پہنچی ہے جبکہ پانی کی سطح میں وہ سلسل اضافہ ہو رہا ہے انتظامیاں نے نالا ڈیک سے ملحکا، سی وال سمیت درجلوں دیہاتوں کو سلاب کے خطرے سے آگاہ کر دیا ہے نالا ڈیک میں کلیار احمد آباد کے مقام پر انتیس ہزار کیوسک کا ریلہ گزر رہا ہے سلابی پانی تلونڈی بھڑرا کے نواہی چودہ دیہاتوں میں داخل ہو گیا سلابی ریلے کے نزیجے میں سینکڑوں ایکر اراضی پر کھڑی فصلیں دیرے آب آگئیں اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ زلائی تزامی کی دانی سے ناحال فلیڈ وارننگ جاری نہیں کی گئی پچھلے پندرہ دن میں تیسری مرتبہ پانی ان کے کھیتوں میں داخل ہوا ہے سینکڑوں ایکر اراضی پر لگائے کے چاول کی فصل دیرے آب آگئیں کوئی امدادی کاروائی نہیں کی گئی